گنے کی کاشت سے برداشت تک کئی اقسام کے کیڑے اس فصل کی جڑھوں سے پتوں تک حملہ آور ہوتے ہیں جن سے فصل کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے ان کے حملے سے گنے کی پیداوار اور چینی کی ریکووری بہت کم رہ جاتی ہے صرف نقصان دے کیڑوں کے حملے کی وجہ سے پیداوار میں کمی کا تخمینہ پندرہ سے پینتیس فیصد لگایا گیا ہے جبکہ شدید حملے کی صورت میں پیداوار میں پچاس فیصد تک کمی ہو سکتی ہے اور گنے کی کوالٹی بھی بری طرح متاثر ہوتی ہے کماند پر حملہ حاور ہونے والے اہم کیڑوں میں سے ایک کیڑا دیمک ہے کاشت کے فوراں بعد یہ کیڑے بیج کی آنکھ اور پوریوں کو اندر سے کھا کر کھوکھلا کر دیتے ہیں فصل کے اگاؤ کے بعد پودوں کی جڑوں اور زیر زمین حصوں کو کھا کر نقصان پہنچاتے ہیں ریتلی خوشک اور نئی عباد زمینوں میں اس کا حملہ زیادہ ہوتا ہے اور متاثرہ پودے سوخ جاتے ہیں یہ بیماری ہوتی ہے جسے دیمک کا یہ نقصان کرتی ہے اسی طرح اب اس کے کنٹرول کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے ایک کیمیائی کنٹرول ہے اور ایک جو ہے وہ گوبر کی گلی سڑی خاد استعمال کریں کچھی خاد کے استعمال سے اس کے حملے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں ہمیشہ گوبر کی گلی سڑی ہی خاد استعمال کریں نمبر دو کھیت کو زیادہ دیر تک خوشک نہ چھوڑیں اور بروقت آپ پاشی کریں اس سے بھی اس بیماری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اگر یہ دونوں کام کے باوجود پھر بھی فصل میں دیمک ہو اور وہ نقصان کر رہی ہو تو اس کا کیمیائی تدارک جو ہے فیپرونل پانچ ایس سی باحساب فیپرونل جو لیکوڈ والی بوتل ہوتی ہے فائیو ایس سی چار سو اسی میلی لیٹر فی اکڑ بزریہ آب پاشی فلیڈنگ استعمال کریں شدید حملے کی صورت میں پندرہ دن کے وقفے سے یہ عمل درہائیں چھوٹی فصل پر بزریہ سپریہ بھی کیا جا سکتا ہے سپریہ کے فوراً بعد کھیت کو پانی لگا دیں اگر آپ پانی لگا دیں گے فوراً تو اس کا زیادہ کنٹرول آپ کو دیکھنے میں آئے گا اس کا جو حل نمبر دو ہے کیمیائی تدارک میں دوسری دوائی ہے کلورو پیریفاس چالیس ای سی یہ کیمیکل کی جو مقدار ہے وہ ہے چالیس ای سی کلورو پیریفاس ایک سے دو لیٹر فی اکڑ بزریہ آب پاشی استعمال کریں اور پانی جو ہے ایک سے دو پانی متواتر لگائیں تاکہ جو دوائی ہے وہ پورے پودوں میں سرائط کر جائے اور اس طرح اس کا حملہ روکا جا سکتا ہے امید ہے کہ آپ کو دمک کے بارے میں معلوم ہو گیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ